ڈلی میں ڈلی میں مہلاؤں کی بسوں کے اندر ٹکٹ مفت ہے ہمیں دیکھا دیکھی کیپٹن صاحب نے بھی کری تھی لیکن کیپٹن صاحب نے سرکاری بسوں کی کری پرائیویٹ کی نہیں کری جب میں نے وہ بسیں فری کری ڈیڑھ سو کروڑ کا خرچہ آیا اسی ٹائم گجرات کے مکھے منتری نے اپنے لیے پرائیویٹ پرائیویٹ استعمال کے لیے ایک ہوائی جاج خریدا ایک سو نبی کروڑ روپے کا انہوں نے اپنے لیے پرائیویٹ ہوای جاج خریدا ایک سو نبی کروڑ کا میں نے اپنے لیے ہوای جاج نہیں خریدا آج بھی میں جو سب کے لیے ہوای جاج ہوتا ہے اسی سے آتا ہوں گاڑی سے ادھر آیا ہوں ایک ایک مکھے منتری کے اس تین تین چار چار ہوای جاج ہیں میں نے اپنے لیے ہوای جاج جاج خریدا ڈیڑھ سو کروڑ روپے میں میں نے دلی کی ساری مہلاؤں کی بسیں فری کر دی تو آپ کے لیے یہ ہم لاغو کریں گے پیسے کی چنتہ مت کرنا یہ سارے کہیں گے پیسہ کہاں سے آئے گا ایک ہی بات کہوں گا بڑی سوچ سمجھ کے میں وعدہ کرتا ہوں لیکن کیجری وال جو کہتا ہے وہ کرتا ہے میں ہوا میں بات نہیں کرتا ہوں اب ایک جمعیداری آپ سب لوگوں کی یہ والا چناو پنجاب کا بھوشش بدل سکتا ہے دلی کے بارے میں آپ سب لوگ جانتے ہو دلی کے بارے میں آپ پنجاب کا بچہ بچہ جانتا ہے کیسے دلی میں سکول اچھے ہو گئے اسپتال اچھے ہو گئے سڑکیں اچھی ہو گئی محلہ کلینک بن گئے بسیں اچھی ہو گئی پانی اچھا ہو گیا بجلی مفت ہو گئی بجلی چوبیس گھنڈ اتنا کام ہو گیا دلی کے اندر پنجاب میں بھی ہو سکتا ہے پنجاب میں بھی ہم کر سکتے ہیں یہ والا چناو ہم سب لوگوں کو مل کے لڑنا ہے اور یہ والا چناو محلاؤں کو لڑنا ہے آپ سب لوگوں کو لڑنا ہے جیسے ابھی ایک بہن نے کہا ابھی تک گھر میں کیا ہوتا تھا چناو کے ایک دو دن پہلے پتا جی سب کو بلاتے تھے گھر میں ہاں وہی سارے جانے پھلانی پارٹے کو ووٹ دے کے آنا ساری ہاتھ جڑ کے ہاں جی سب دے کے آئیں گے یا پتی کہتے تھے پتنی کو کہ اس کو ووٹ دینی ہے پتنی مان جاتی تھی بیچاری اس بار گھر کے اندر محلائیں تیہ کریں گے کہ ووٹ کس کو دینا ہے محلائیں اپنی ووٹ تو دیں گی دیں گی دیں گی کی نہیں دیں گی اپنی ووٹ تو دیں گی دیں گی لیکن ہر محلہ کو جمع داری لینی ہے کہ گھر کے اندر ہر پروش کو منانا ہے ان کو منانا ہے کہ دیکھو پنجاب جس بھی پارٹی کو اپنے پتی کو اپنے پتا جی کو اپنے بیٹے کو اس کو بولنا بچے اپنے پتی کو بولنا جی آپ کی جو عمر جی پارٹی ہو ہمیں آپ کی پارٹی سے کوئی ویرود نہیں ہے لیکن اس بار ایک بار ایک موقع کیجری وال کو دیکھے دیکھو بھوشہ بدل جائے گا ایک اور بہت جروری بات ہے میں پچھلے کچھ دن سے دیکھ رہا ہوں آج کل پنجاب میں ایک نقلی کیجری وال گھوم رہا ہے ایک نقلی کیجری وال گھوم رہا ہے میں جو بھی پنجاب میں آکے وعدہ کر کے جاتا ہوں وہ دو دن بعد وہی بول دیتا ہے کرتا نہیں ہے ایک نقلی ہے میں آیا پنجاب میں میں نے کہا ہم بجلی فری کریں گے دو دن بعد کہتا ہے بجلی فری کر دی یہاں اتنی مہلہیں بیٹھی ہیں جس جس کی بجلی کا بل جیرو آیا ہے ہاتھ کھڑے کر دو کسی کا بجلی کا بل جیرو آیا ابھی ان کا لدھیانہ میں بھاشن چل رہا تھا میں اور بھگونت دیکھ رہے تھے اس کو وہاں کہتا ہے کہ پنجاب میں ہم نے چار سو چار سو یونٹ بجلی فری کر دی میں پورے پنجاب کے لوگوں سے جاننا چاہتا ہوں اگر پورے پنجاب میں ایک بھی آدمی کا جیرو بجلی کا بل آیا ہو تو میرے کو بتا دو پورے دیش میں بجلی کا بل جیرو ایک ہی آدمی کر سکتا ہے کیجری وال اور کسی کو کرنا نہیں آتا بجلی کا بل جیرو کرنا کسی کو نہیں آتا کیول کیجری وال آپ کے بجلی کے بل جیرو کر سکتا ہے تو اس نقلی کیجری وال سے بچ کے رہنا ہو پھر میں پنجاب میں آیا ایک دن میں نے کہا کہ ہماری سرکار بنے گی ہم پندرہ ہجار محلہ کلینک بنائیں گے ہم نے دلی میں بھی محلہ کلینک بنائے اس نقلی کیجری وال نے کہا میں بھی محلہ کلینک بناؤں گا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بنا ایک بھی محلہ کلینک ایک محلہ کلینک بنانے میں دس دن لگتے ہیں میں نے بنائے ہیں بیس لاکھ روپے لگتے ہیں اور دس دن لگتے ہیں ایک محلہ کلینک بنانے میں اب تو دو مہینے ہو گئے کم سے کم بیس محلہ کلینک ہی بنا دیتے ہیں ایک ہی بنا دیتے ہیں چلو دکھانے کے لئے بنا دیتے ہیں میں نے بھی بنا دیا ایک بھی محلہ کلینک نہیں بنایا نقلی ہے نا نقلی کیجری وال کو محلہ کلینک بنانا نہیں آتا محلہ کلینک تو کیجری وال اصلی کیجری والی بنا سکتا ہے آج ابھی بتا رہے ہیں بھگونت جی میری ابھی چار بجے میں یہاں سے لدھیانا جا رہا ہوں چار بجے میری آٹو رکشہ ونوں سے میٹنگ ہے یہ میری میٹنگ دس دن پہلے تیہ ہو گئی تھی ان کو پتا چل گیا کہ آج آٹو رکشہ آج صویرے صویرے آٹو رکشہ ونوں کے دفتر پہنچ گئے وہاں پہ ڈر اچھا ہے اگر یہ ڈر بنا رہے تو یہ سارے کچھ تو کام کریں گے نہیں